موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کلاز آف اسلام میرے پیارے بچوں آج ہم ایک ایسا ٹاپک دیکھنے والے ہیں عبادت سیکشن میں جو بچوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے آپ لوگ بتاؤں گے اور وہ ہے قرآن کی تلاوت تلاوت کا مطلب کیا ہے پڑنا پڑنا بچوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے یہ بتائیے کیوں قرآن بچوں کے لئے ہے نہیں بڑھو لے بچوں کے لئے کیا پڑھوں کے لئے دونوں کے لئے تو قرآن کی تلاوت کی اتنی امپورٹنس بچوں کے لئے میں کیوں بتا رہا ہوں تاکہ وہ سیکھیں تاکہ بچے سیکھیں اور تاکہ وہ قرآن پڑنا جانے دیکھو کیا ہوتا ہے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے سیکھنے کے لئے یہ وقت ایک بار گیا تو سیکھنا اور مشکل ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے لیکن مشکل ہو جاتا ہے اور بچپن کا جو ٹائم ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ آپ جلدی سے سیکھ جاؤ جلدی سے کر لو تو آگے زندگی بھر فائدہ ہوگا انشاءاللہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایروپلین کے تعلق سے دیکھیں ایروپلین ڈائرٹلی ٹائم ہو جاتا ہے نہیں ایروپلین کیسے ٹائم ہوتا ہے ایسا چلتے چلتے اڑتا ہے آپ کو پتا ہے وہ ٹائم جو ٹائم ہوتا ہے تو پائیلٹ کو بہت دھیان دینا پڑتا ہے ہاں اگر پائیلٹ چھوڑ کے چائے پی رہا ہے تو ایروپلین ٹائم ہو جائے گا نہیں ہوگا لیکن ایک بار ٹائم ہو گیا ہوا میں آ گیا تو پائیلٹ ساتھ ساتھ میں چائے بھی بھی سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن تیک آف کا ٹائم بہت دھیان دینا ہوتا ہے اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے آتا ہے اسے نہیں آتا ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے آتا ہے تو سیکھنا ہوتا ہے ایک بار سیکھ گئے تو زندگی بھر استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بار تو محنت کرنی پڑے گی تو وہ ایک بار محنت کرنے کے لئے سب سے اچھا وقت یہ وقت ہوتا ہے بچپن کا وقت تو میں آپ سب بچوں کو اُبھارنا چاہتا ہوں آج کے دن میں ہم لوگ باغ کریں گے قرآن تلاوت کے تعلق سے میرے پیارے بچوں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مزمل میں سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کے صحیح طرح سے پڑھو قرآن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے سکھایا ہمیں ویسے پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم صحیح طرح سے پڑھنا سیکھ جائیں انشاءاللہ زندگی پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں کیا عجر ملتا ہے کون بتا سکتا ہے قرآن پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر کیا ملتا ہے دس دس نیکیاں ملتی ہیں جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے ایک لیٹر پڑھتا ہے اسے ایک حرف کے بدلے میں اسے نیکی ملے گی ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے ایک نیکی یعنی دس نیکیوں کے برابر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ملٹیپلائے کر کے دیتے ہیں جتنی نیکیوں ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا کم سے کم دس گناہ عجر دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا قُلُ لَكُمْ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ وَلَاكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مُنْ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے مِيم ایک حرف ہے تو اگر ہمیں یہ ساری نیکیاں چاہیے تو قرآن اچھے سے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ون پوئنٹی ون الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَاب وہ جنہیں قرآن کتاب دی گئی ہے يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے تو میرے پیارے بچوں ابھی اگر آپ یہ چیز سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو زندگی پھر وہ کام آئے گی تو آپ سب میں سے ایسے بچے ہو سکتے ہیں جنہیں کچھ آتا نہیں ہیں لیکن ایسے بھی بچے ہو سکتے ہیں جو ماشاءاللہ اچھے سے سیکھ چکے ہیں تو میں آپ کو انکریج کرنے کے لئے ایک بہت پیاری حدیث بتانا چاہتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے دیکھو سوچو دو بچے ہیں ایک بچہ ہے جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا اور ایک بچہ ہے جس کو بہت اچھے اس طرح سے آتا ہے تو میں آپ کو دونوں کی کہانی بتانا چاہتا ہوں یہ حدیث ابودعود میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں بہت ہی بہتری طریقے سے پڑھتا ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اکاؤنٹس لکھتے ہیں سوچو قیامت کے دن ہو اور اکاؤنٹس دیے جا رہے ہیں اور اس وقت پر یہ شخص ان فرشتوں کے ساتھ ہو جو اکاؤنٹس لکھتے تھے تو کتنی بڑی بات ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَّذِي يَقْرَوْهُ اور وہ جو اسے پڑے وہوا يَشْتَدُ عَلَيْ اور اس کے لئے بہت ڈیفکلٹی ہو مشکل ہو فَلَهُ عَجْرَان اسے دگنا عجر ملے گا اسے کیا ملے گا تو یہ دو بچے ہیں ایک بچہ ہے اے اور ایک بچہ ہے بی اے بہت اچھے سے قرآن پڑھنا جانتا ہے اور اسی چیز پر قائم رہے تو وہ کہاں رہے گا انشاءاللہ کون سے فریشتوں کے ساتھ رہے گا جو اکاون لکھتے ہیں سفارت الکرامل برہ رہ وہ عزتدار فریشتے جو اکاون لکھتے ہیں اس کے ساتھ میں وہ ہوگا اب یہ بی کی بات کرتے ہیں یہ ماندو ایک پیچ قرآن پڑھا بہت مشکل سے پڑھا اسے کتنا عجر ملے گا دگنا دگنا مطلب ایک پیچ پڑھا تو دو پیچ کا عجر ملے گا یہ ایک پیچ پڑھا تو ایک پیچ کا عجر ملے گا لیکن وہی ایک پیچ جو یہ پڑھا بہت مشکل سے پڑھا بہت تکلیف ہوگی رکھ رکھ رکھے ٹھے ٹھے بہت تکلیف سے پڑھے گا تو اسے کتنا ملے گا دگنا دگنا اسے سنگل عجر ملے اسے دبل دبل ملے تو کون آگے لیکن یہ جتنی دیر میں ایک پیچ پڑھے گا اور دبل عجر ملے گا اتنی دیر میں ہو سکتا ہے یہ چار پیچ پڑھ لے گا تو اچھے سے سیکھنے میں فائدہ ہے تو یہ پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے یہاں تکا کے اسے ڈبل 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 عجر مل رہا ہے پھر ایک دن جا کر اس کے لئے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے تو تب کتنا ملے گا پھر سنگل پھر سنگل ہو گیا ہو تو دونوں کے لئے انکورجمنٹ ہے کہ ہم سب ایکسپورٹ بنیں انشاءاللہ تاکہ ہم یہ بڑے عزت کو پائیں تو میرے پیارے بچوں اگر کسی کو قرآن صحیح طرح سے نہیں پڑھنا آتا ہے اور نہیں سیکھا اس نے اور نہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں مثال کے طور پر نمبر ون تو وہ قرآن کا عجر جو پا رہا ہے وہ عجر میں ہو سکتا ہے کہ اس کی کمی ہو کئی بارے آپ کو پتا ہے میننگ بھی بدلیاتی ہیں مثال کے طور پر Arabic word قل بول قل بول اس کا مطلب کون بتائے گا قلب قلب دل قلب کا مطلب دل اور کلبن کلبن کا مطلب ڈاگ ڈاگ کاف کلبن کلب کاف یہ ہے کاف تو کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو دل دل اور کلبن پڑھ لئے تو دل بن جائے گا ڈاگ اگر ہم پڑھنے میں بھیان نہیں دیں گے تو اچھی طرح سے سیکھنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بڑی بڑی mistakes ہو سکتی ہیں وہ جو mistakes سے بچنا ہمارے لئے ضروری ہے تو اگر نہیں آتا سیکھو انشاءاللہ سیکھو انشاءاللہ کئی بار لوگ شرماتے ہیں سیکھنے سے نہیں نہیں میں کیسے سیکھوں تو ایسا شرمائیں گے تو کیا ہوگا ان کا ہی نقصان ہوگا تو آئیے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میں سے کوئی ایک انشاءاللہ تھوڑا سا قرآن پڑھیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے تو پہلے گار بڑھنا چاہے گا چلی انشاءاللہ آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ممم ذاڑک الكتاب لا ریب فيه ہدا للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ماشاءاللہ بارک اللہ فی اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی تلاوت اللہ کی کتاب کی میں آپ کو بہت کاری حدیث سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ اپنی آواز سے قرآن کو اور خوبصورت بناو اپنی آواز سے قرآن کو اور خوبصورت بناو فَإِنَّ سَوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنَ کیونکہ ایک خوبصورت آواز قرآن کو اپنی خوبصورتی میں اور بڑھاتی ہے مطلب کئی لوگ شرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے کوئی قاری کی طرح کیوں نہ پڑھیں تو وہ شرماتے ہیں اس چیز میں تو ایسی چیز میں شرما کر پیچھے رہنا چاہیے بلکہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے اگر آپ کا انداز سمپل سمپل ہے تو آپ کوئی اچھے قاری کو سن کر ان کے ساتھ میں پڑھ کر انشاءاللہ اپنے قرآن کی طلاوت کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بچوں ابھی میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مان لو کہ ہمارے پاس یہاں پر سٹوڈیو میں ایک بچہ آیا ہے یہ بچے کا نام کچھ نام دو اسے ریحان یہ ریحان کو بہت اچھے قرآن پڑھنے نہیں آتا تو آپ سب اسے کیا آئیڈیا دے سکتے ہیں تاکہ یہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے انشاءاللہ ہجے کر کے مطلب سمجھا دو ان کو ایک ایک خف ملا کے ایک ایک خف ملا کے اپنے ایک سجیشن دیا کہ ریحان ہجے کر کر کے پڑھو اوکے اور کوئی سجیشن دیں گے آپ لوگ سب بچے بتائیے کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے دوسرے بچے بھی ہیں جو یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ ہم سب چاہتے ہیں ان کو کچھ اچھی سی باتیں ملیں جس سے کہ یہ بیس قاری بن سکے انشاءاللہ بیس طریقے سے قرآن پڑھ سکے انشاءاللہ بتائیے تجوید سے کیسے پڑھیں گے لیکن ریحان کو بتائیے ریحان کو تجوید کے رول سیکھنے کہہ رہے ہیں تجوید کے رول انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں جی اور بتائیے روک روک کے مخرج کے ساتھ مخرج کے ساتھ اوکے انشاءاللہ اور کوئی سجیشن ہم سب سے پہلے ریحان سے یہ کہیں گے کہ دل مت چھوٹا کرو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نہیں مجھے تو نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا اگر آپ یہ سے اچھو گے کہ مجھ سے تو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا ہاں تو امید مت چھوڑو مت چھوڑو اللہ سے امید رکھو سکھانے والا کون ہے اللہ ہے کون قرآن سکھاتا ہے اللہ اللہ تو ہم اس سے کہتا ہے پہلے تو دل مت چھوٹا کرو ہاں امید رکھو انشاءاللہ آپ سیکھ سکتے ہو انشاءاللہ بلوز اور سے انشاءاللہ آپ سیکھ سکتے ہو تو اللہ تعالی سے امید رکھو اور پہلے تو دل کو مضبوط بناو انشاءاللہ اگر دل ہی ہار گیا تو پھر آگے کچھ نہیں ہو سکتا نمبر دو اب ہم کہیں گے کہ آپ کو سیکھنے کے لئے یا تو کوئی اچھے استاز چاہیے کوئی اچھے ٹیچر چاہیے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ حاصل کریں انشاءاللہ کوئی استاز ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی مدرسہ ہے کوئی مسجد ہے جہاں کلاس ہوتی ہے وہاں جائیے انشاءاللہ اور جا کر وہاں دوسرے بچوں کے ساتھ مستی مت کریے کیونکہ اگر مستی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بچے نہیں سکھ پاتے ہیں وہ لوگ کھیل کوت مستی مزاق کے اندر ہی پڑھے رہتے ہیں پڑھائی کے ٹائم پر مستی نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے قرآن کی تعلیم کے تعلق سے ساری پڑھائی میں دھیان دینا چاہیے لیکن قرآن کے اوپر تو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اور کیا کہا ہم کہیں گے استاز کے علاوہ کچھ اور بھی ریسورسز ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آپ کوئی بڑے قارئوں کو اپنا استاز بنائیے کوئی بڑے قارئے ۔ جیسے مثال کے طور پر شہك � heap ش کے سوڈیس شifying آپ اس کو اپنا استاز بنائیے اب ہی ریحان پوچھ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنا استاز کیسے بنا سکتا ہوں مشریہ اللہ فاسی ہے یا شک سدیس ہے شک شرہم ہے آپ ان کو اپنا استاز بنایے اب یہ ریحان پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کو اپنا استاز کیسے بنا سکتا ہوں تو آپ نے بتائیے کیسے بنا سکتا ہے ان کی قرارت سن کے موبائل میں ان کی قرارت موبائل میں یا کوئی ریکارڈر ہو یا کوئی پلیئر ہو پتا ہے آپ کو چھوٹا سا سپیکر آتا ہے اس کے انہیں میموری کارڈ اگر دال دو تو پھر لاؤڈ اچھے سے قرارت سن سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کا خاص لیپ ٹاپ آتا ہے دیکھا ہے آپ نے اس کے اندر ہر بٹن کے اندر ایک سرہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ وہ ایک بٹن ہے وہ بٹن دباؤ تو ہر آیت دبل بھی پڑھی جا سکتی ہے تو یہ بھی ایک آپشن ہے انشاءاللہ کہ آپ ایسا کوئی لیپ ٹاپ لے لیجے اور وہ شیخ کو اپنا استاذ بنائی ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلا کر پڑھیے انشاءاللہ دکھائے جاتا ہے کہ بہت سے سمپل سمپل لوگ بھی بہت اچھی تلاوت کرنے لگتے ہیں یہ آوڈیو کی وجہ سے اور آج اللہ کا احسان ایک زمانہ تھا اگر آپ کو اچھی تلاوت سننیے تو آپ کو وہاں حرم میں جانا پڑتا ہے یہاں سے جاؤ حرم تک تاکہ وہاں پہ جا کے اختلاعات سن سکیں لیکن آج کل تو ٹی وی کے ذریعے سن سکتے ہیں الحمدللہ آج کل تو ہم لوگ ریکارڈنگ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے کتنے سارے طریقے آگئے الحمدللہ تو ان کو اپنا استاذ بنا اور ان کی آواز کے ساتھ مل کر اچھے سے پڑھیے انشاءاللہ اور ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندار شرمائیے مت کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا یا ایک انسان اپنی آواز کھول کر کے ساتھ میں پڑھنے میں گھبراتا ہے شرماتا ہے تو ویسے نہیں کرنا چاہیے چلی ابھی بنا چاہتا ہوں آپ بچے کچھ ideas دیجئے اور کیا کرنا چاہیے ریحان کو کیونکہ آپ بچے ہیں بچوں کے پرابلم کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو یہ بچے کو کیا پرابلم ہے کیا نہیں آتا ہے پتا ہے آپ کو بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن اچھے سے نہیں پڑھنے آتا ہے ہاں بہت سے بچے ہیں پتا ہے آپ نے دیکھا ہے لبی ہاں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے دیکھا ہے تو کیا کریں گے ابھی solution کیا ہے قرآن classes join قرآن classes join کریں mashallah very good اور کچھ بتائیے روز مغرب کے بعد لے کے بیٹھنے کا قرآن یہ بہت اچھی بات بولے آپ نے کہ روز ایک time fix کرو اور وہ time برابر سے پڑھو ایک دن بھی miss نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاہدن قرآن قرآن کے ساتھ revision کرو کیونکہ جس طرح سے ایک اوٹ کو کھلا چھوڑ دو وہ تیزی سے نکل جاتا ہے قرآن اس سے بھی زیادہ تیزی سے جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے revision کرنا چاہیے ایک دن کا time fix کر لینا چاہیے وہ time پر جا کر study کرنا چاہیے ایک time ہو قرآن کھولیں بیٹھ کر پڑھیں آج کل ایک قرآن کی recitation کی pen بھی آتی ہے وہ pen ہوتی ہے جو وہاں جو حرف پہ رکھیں گے وہ ورڈ پڑھ کے سنائے گی ایک قرآن recitation pen بھی آتی ہے نہیں ہو تو گھبرانی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں ایک پروگرام بھی ہے جس کے اندر قرآن کیسے پڑھیں بتایا گیا ہے تو وہ دیکھی ایسے پروگرام انشاءاللہ اور کیا کہیں گے ریحان سے کہ اگر ان بچوں کو نہیں آتا ہے قرآن پڑھنے تو وہ روز ایک ایک پیچ پڑھ کے practice کی گیا روز ایک پیچ پڑھیں کچھ ایک تارگیٹ رکھیں کہ میں اتنی لائن پڑھوں گا ایک پیچ پڑھوں گا بڑھتے 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 بڑھائیے انشاءاللہ اور practice کریے انشاءاللہ اور کوئی ایک دن ریویجن کرے جتنا بھی آپ نے یاد کیا ہے اچھا یاد بھی کرنا چاہیے آپ کو پتا یاد کرنے کی فضیلت آپ سے بچے بھی سمال ہیں ابھی آپ اچھے سے یاد کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے بڑھ لوگوں کے لئے یاد کرنا ہے یاد کرنا ہے بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے لئے زیادہ آسان ہوتا ہے بڑھیں ہم ایک اپنی آپ بھی بڑھے ہیں ہوتے ہوتے دن بگھے جائیں گے اور جب بڑھے ہو جاتے ہیں تو پیر ذمہداریہ آتی ہے تو آپ کو جاہب کے لئے جانا پڑھے گا آپ کے لئے کھانا پکانا ہے یک دوسی چیزیں تو وہ ذمہ داریوں کے ساتھ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے ابھی آپ جوپ کے لئے جاتے ہیں سفیان آپ جوپ کرتے ہیں آپ کیا جاتے ہیں کچھ بزنس کر رہے ہیں آپ پہ وہ ٹنشن ہے کمائی کا ابھی آپ ایزی لی کر سکتے ہیں آپ کو کھانا پکانا پڑتا ہے گھر میں آپ کو بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے تو ایک دن آہستہ آہستہ کر کے ذمہ داریاں آتی ہیں تو اس سے پہلے ابھی اسے تیاری کرو انشاءاللہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقالو لسہب القرآن اذا دخل الجنہ قرآن بالے سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اقرا وسعد پڑتے جا اور چھڑتے جا ہر آیت کے لئے ایک درجہ اوپر فیقراو ویسعدو وہ پڑتا جائے گا چھڑتا جائے گا حتی یقراو آخر شیمہ یہاں تک کہا کہ جو اس کے پاس آخری چیز ہے وہ پڑھ لیں مطلب ہر آیت کے لئے کیا ہوگا ایک درجہ ہر آیت کے لئے ایک درجہ اوپر ابھی آپ جتنی آیتیں آج یاد کر دوں گے اتنا آپ کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو اتنا اوپر کا درجہ انشاءاللہ جنت میں ملے گا دنیا میں بھی آپ کو جتنا قرآن پتا ہے آپ اتنا زیادہ اسلام پر اور بہتر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ قرآن کیا کرتا ہے ایک انسان کو آخر کی یاد دلاتا ہے اللہ تعالی کی یاد دلاتا ہے تو میں بچوں کو باروں گا کہ ابھی جتنا ہو سکے قرآن کو یاد کرو میرے پیارے بچوں بچپن ایک بار آتا ہے بار بار نہیں آتا ہے بڑے ہونے کے بعد پھر سے بچے ہوتے ہیں بچے جیسے بنتے ہیں جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ لائک چلن ہو جاتے ہیں بار میں لیکن بچپن نہیں ہوتا ہے وہ بچپن تو ایک ہی بار ہوتا ہے ایک بار آپ بڑے ہو گئے پھر گئے پھر بڑے ہو گئے پھر چانس گیا اس چانس کو مجھانے دو انشاءاللہ اپنے دل پر لو قرآن پڑھو اور قرآن یاد کرو انشاءاللہ ہم سارے بچوں کہیں گے اب آپ سب میرے ساتھ دو زور سے بلیں گے انشاءاللہ سب بچے قرآن پڑھو اور قرآن یاد کرو انشاءاللہ سب کے سب بچوں کے لئے آپ کے لئے بھی اور دیکھنے والے بچوں کے لئے بھی کہ تاکہ وہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑے اور وہ سارے کے ساری فضیلتیں پرائے جو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا میرے پیارے بچوں یہ قرآن تلاوت کے تعلق سے ایک اہم بات تھی قرآن ریڈنگ کا طریقہ آپ سیکھ لیجی انشاءاللہ بہت آسان ہے تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی اور قرآن آپ کو ایسے انداز میں پڑھنا ہے کہ آپ جیسے سمجھ لیجیے کہ بیس قاری پڑھا ہے آپ کو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے انشاءاللہ بیس قاری سمجھ کے پڑھنا ہے یہ مت سوچو میں loss person دلوں یہ مت سوچو کہ میں تھوڑا سا average پڑھوں ایسے سوچنا چاہی نہیں best پڑھنا چاہیے یا average best بیس ہاں بیس بیس پڑھنا چاہیے بیس پڑھنا چاہیے انشاءاللہ پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے اسی روڈے کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا وقت ختم ہو گیا ہے دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام قلعہ و اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکہ ساتھ آج کا پروگرام